اسلام علیکم میرا نام ہے تیمور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے کول یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ تھرمو سٹیٹ کے بیسک فنکشن کیا ہے اور اس کے بیسک کنیکشن کیسے کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بھل آئیکن پر کک کر لیں تاکہ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں تھرمو سٹیٹ تو یہاں پر اس طرف آپ کو ایک کوئل نظر آ رہی ہوگی جس میں ایکچوال میں بیسکلی ایک والیٹائل کیمیکل ہوتا ہے جو ٹمپریچر کو سنس کرتا ہے اب جب ٹمپریچر کو سنس کرتا ہے تو تھرمو سٹیٹ ایز ایس سوچ کام کرتی ہے تھرمو سٹیٹ بیسکلی ایک سوچ کے طور پر کام کرتا ہے اور آپ اس کو آٹومیٹک سوچ کہہ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک کوئل نظر آ رہی ہی ہے اس کوئل کے اندر ایک والیٹائل کیمیکل ہوتا ہے جو ٹمپریچر کو سنس کرتا ہے اور جس کے مطابق اس کے تھرمو سٹیٹ کے باقی فنکشنز پرفارم ہوتے ہیں اب یہاں پر ہم اس کے کنیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پر کنیکشن میں ہمارے پاس مینلی تین پوائنٹ ہیں یہ ہے ہمارے پاس پوائنٹ 3 یہ ہے ہمارے پاس پوائنٹ 4 اور یہ ہے ہمارے پاس پوائنٹ 6 یہ نمبرنگ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پوائنٹ نمبر 3 اس طرف ہے یہ والا پوائنٹ یہ بیسکلی ہیٹر کے لیے ہے اور یہاں پر ہمارے پاس دو پوائنٹ پیچھے بچے پوائنٹ نمبر 4 اور یہ پوائنٹ نمبر 6 یہاں پر انپوٹ ہے پوائنٹ نمبر 4 پر اور یہاں پر پوائنٹ نمبر 6 پر آٹپوٹ ہے یہ جو پوائنٹ نمبر فور ہے یہاں پر آپ کو دو آگے اوپر ٹرمینل یہ دو پوائنٹ نظر آ رہے ہوں گے بیسیکلی ہم ایک پوائنٹ کو یوز کرتے ہیں لیمپ کے لیے اور دوسری جو ہماری بیسک انپوٹ یہاں پر آتی ہے پھر یہ جو پوائنٹ نمبر سکس ہے یہاں سے ہم دیتے ہیں فیز جو ملتا ہے کمپریسر کو اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ پوائنٹ نمبر فور اور پوائنٹ نمبر سکس ان دونوں میں سے کسی کو بھی انپوٹ اور کسی دوسرے کو آؤٹپوٹ یعنی کہ آپ آلٹرنیٹلی سوچ کر جائیں یعنی ایک کو انپوٹ جس کو مرضی رکھ لیں تب بھی کام چل جاتا ہے لیکن جو کمپنیز ریکمنٹ کرتی ہیں وہ یہی ریکمنٹ کرتی ہیں کہ آپ پوائنٹ نمبر فور کو جو ہے انپوٹ رکھیں اور پوائنٹ نمبر سکس کو آؤٹپوٹ رکھیں سو یہاں پر آپ کو بات سمجھ لگ گئی کہ یہ پوائنٹ نمبر فور کا انپوٹ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ یہاں پر ایک ایک ایکسٹرا پوائنٹ ہے جس سے آپ کو بلب یعنی لیمپ کو چلانے میں یہاں سے آپ یعنی لیمپ کو کنیکشن دیں گے اور جو پوائنٹ نمبر سکس ہے یہ ہمارا جو ہے فیز یا آؤٹپوٹ ہے سو یہاں پر ہم نے اس کے کنیکشن کو سمجھ لیا اب اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو سپیڈ ہے اس کی یہ جو سپیڈ ہے یہاں سے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب بعض اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کس طرف بڑھتی ہے اور کس طرف کم ہوتی ہے تو اگر آپ اس کی سپیڈ جو ہے آپ بڑھائیں گے دیجٹ وائز یعنی کہ 1 سے 7 تک تو اس کی سپیڈ بڑھے گی اور اگر آپ دیجٹ وائز ڈیکریز کریں گے یعنی ایک پر سب سے لو سپیڈ اور 7 پر سب سے زیادہ ہائی سپیڈ تو یہاں پر ہم نے اس کے کنیکشن بھی سمجھ لیے اس کا بیسک فنکشن بھی سمجھ لیا اور اس کا بیسک پرپس بھی سمجھ لیا اگر آپ اس کو ڈائیگرام کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ جا کر کمپریسر کے ساتھ اس کا کمپلیٹ کنیکشن سمجھ سکتے ہیں تو مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اگلی میڈیو میں اللہ حافظ